پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحاب ہے اس کا مطلب کہ وہ ذات کہ جو ہر طرح کی نعمت ہر وقت ہر لمح اور ہمیشہ دیتی رہتی ہے اس کو وحاب کہتے ہیں اس سے علماء نے لکھا ہے کہ وہاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی علاوہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہاب کا مفہوم ہی ایسا ہے کہ جو اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر قسم کی نعمت دیتی ہے ہر وقت دیتی ہے ہر لمح دیتی اور ہمیشہ دیتیkers ہے اب یہ تو کسی بڑے سے بڑے سخید آتا ہے کہ اندر یہ تپڑ نہیں ہے لہذا وہاہب اللہ کے ساتھ خاص ہے چونانچہ پکارا بھی جائے تو عبدالوہب کہہ کہ پکارنا بہتر ہے کیونکہ وہاہب صرف اللہ کی ذات کوئی اور نہیں ہے ہاں کوئی اور آدمی جب دیتا ہے کسی کو توفہ دی دیا تو اس کو واہب کہہ سکتے ہیں واہب تو واہب اس کو کہنا جائز ہے غیر اللہ کو لیکن غیر اللہ کا وہاہب نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہاہب صرف اللہ کی ذات ہے چونانچہ اللہ نے ہر طرح کی جسمانی روحانی مادی مانوی ظاہری باطنی ہر طرح کی نعمتیں کائنات میں پھیلا رکھی ہیں اور یہ شان صرف اللہ تبارک وطالعہ کو حاصل ہے جہاں تک اس کے فضیل و فوائد کا تعلق ہے سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ محسیاب دعوات بننا چاہتے ہیں کہ اللہ میری دعائیں قبول کیا کریں تو اس کی بڑی تاثیر ہے اس نام میں سب سے آسان عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھیں صرف صرف سیون ٹائم پڑھنا ہے جب آپ دعا کرنے لے کے تو سات مرتبہ یا وہابو پڑھیں اس کے بعد اپنی دعائیں مانگیں تو گئے کہ پانچ نمازوں کے اندر آپ یہ گئے کہ سات مرتبہ یا وہابو کا ورد کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک وطالعہ محسیاب دعوات کے مقام پر قائم کر دیں گے ورنہ اسی عمل کو اس انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے نام کے جو عداد ہیں وہ آپ نکال لیں کہ میرے نام کے عداد میں تین سو تیرہ بن رہا ہے یا پانسو پندرہ بن رہا ہے اب اتنی تعداد میں آپ کسی ایک نماز کے بعد فجر کی نماز ہو بہت اچھا ہے یا اثر کی نماز ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ پھر اپنی سہولے سے کوئی وقت رکھ لیں تو اتنے عدد کے مطابق جو ہے اس کا ورد کریں اور اس کا جو عدد ہے وہ چودہ ہیں فورٹین اس کا عدد ہے اور اس کا جو ہے وہ مفرد عدد جو ہے پانچ بنتا ہے کیونکہ ایک اور چار کو جمع کرے پانچ بنتا ہے لہذا کسی بھی عمل کے جب آپ کریں گے اس کو تو پانچ دن میں اس کی اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں تو یہ اس میں زبردست بات ہے تو یہ وہاب اس سے پڑھ سکتے ہیں اور دوسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ اگر تنگ دستی ہے رزق کی فراوانی نہیں ہے پریشانی ہے اس کے لئے چودہ سو چودہ دفعہ کا یہ عمل عیشہ کے بعد کا ہے اول آخر چودہ ہی مرتبہ دروش شیف یعنی جو اس کا عدد ہے اسی کی تعداد کو سامنے رکھ کے آپ نے چودہ سو چودہ دفعہ پڑھنا ہے اول آخر چودہ دروش شیف کے ساتھ اور یہ آپ نے جو ہے فورٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے تو میں نے بتایا ہر پانچ دن کے بعد اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے لہذا اسی طرح آپ خود دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ کہ پانچ پانچ دن کے بعد اس کے اندر انشاءاللہ ترقی اور تاثیر بڑھتی جائے گی یہ اس میں ہے اور ایک فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئی بھی ہے اور مشکل ٹلنے والی نہیں ہے بہت انسان بے بس ہو گیا ہے اس کے لئے کسی کھلے میدان میں چلا جائے کھلے میدان میں جا کے ہاتھ اٹھا لے اللہ کے آگے اور ہاتھ اٹھا کے ایک سو ایک دفعہ اس کا ورد کرے آسمان کو دیکھ کے یا وہابو یا وہابو پڑھتا رہے اول آخی یا رحمت و دروشیف پڑھ کے اپنے چہرے پہ آتھ پھیر لے انشاءاللہ اس سات دن کے اندر اندر یا پانچ دن کے اندر اندر آپ کے مشکل ٹل جائے گی اس کے اندر یہ تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس کی ہے کہ اگر انسان کے اولاد کا مسئلہ ہے اولاد نہیں ہے چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی اولاد دے بیٹی بھی دے بیٹیاں بھی دے تو یہ یا وہابو کا جو عمل ہے وہ بیوی اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے کر لے یا تین سو تیرہ دفع کر لے تو اس کا ورد کر کے عشاء کے بعد پانی بدم کریں میاں بیوی دونوں آدھ آدھ پانی پی لیں اسی ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کے رحمت ہو جائے گی اور نائنٹی ڈیز کی نیسی ہم جو شروع رکھیں انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے اللہ جو ہے اولاد نرینہ تا فرمائیں گے اور وہ صاحبِ اولاد ہو جائیں گے یہ اس کی یا وہابو کی تاثیر ہے اور اگر ایک آدمی کسرت سے اس کا ورد رکھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا وہابو تو پھر تو سمجھے کہ اس کو دنیا کی کسی نعمت کی کمی نہیں ہوگی فرائض و واجبات کی علاوہ جب بھی یاد ہے یا وہابو یا وہابو کا ورد رکھے تو یہ ایسی اس میں تاثیر ہے کہ یہ نام جب اپنا اجلال کر لیتا ہے اور اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے تو پھر سمجھو کہ اس بندے کی زندگی راحتی راحت ہے پھر اس کو کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے یہ اتنی طاقت ہے اس نام کے اندر اور میں نے بتایا کہ ہر پانچ دن کے بعد آپ ضرور اس کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے اچھا بسوقات لوگ کرتے پانچ دن ہوگے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے کیونکہ بسوقات انسان کی روح کے اوپر کسافت ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے تو کسافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے جیسے میلے کپڑے پر خوشبو چھڑکے ہیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوڑتی جیسے جو اجلے دھلے پر ہوتی ہے اس کا وقت اللہ پہلے روح کو اجلہ دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکس سے اب جب وہ مذکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے تو اس لئے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا نہیں وہ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے اب شہد کا لفظ بولے تو مو مٹھا ہو جاتا ہے لیمو بولے تو مو میں پانی آ جاتا ہے تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو مو میں پانی آئے تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے حصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا گوہ ہے کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر اور اس کے علاوہ جہاں تخواب میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص اگر بے اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے اس کو صاحب اولاد ہونے کی بشارت ہے اور دونوں طرح کی اولادیں اس کو ملے گی لڑکے بھی لڑکیاں بھی دونوں طرح کی اولادوں سے اللہ اس کو جہاں نوازے کا ایک مطلب یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے خواب میں اس نام کو دیکھا یا سنا تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دین دنیا دونوں کے اندر راحتی رات پہنچائیں گے گوہ ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرتی حسنا واقین عذاب بن نار یہ دونوں جگہ حسنا کی بشارت اس آدمی کو مل رہی ہے لہٰذا حسب توفی صدقہ نکال دے اور دو رکعہ نماز شکرانہ ادا کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرح سے حسنا وہ اس کے لئے فیصلہ کو جائے سبحان اللہ حضرت آپ نے زندگی کو آسان کرنے کا بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے یا وہابو تو بہت آسان سی بات ہے صرف ایک کلیریفیکیشن چاہوں گا آپ سے وہ یہ کہ جو اپنے نام کے آداد نہ نکال سکیں ان کے لئے تین سو تیرہ دفعہ بس یہ مطلب کم سے کم تین سو تیرہ دفعہ اور چلتے پھرتے کرتے رہیں تو پھر تو کوئی کم ہی نہیں ہوگی بہت خوب ساری مشکلوں کے حال ہیں اور یہ آپ ہی بتاتے ہیں آپ سے پتہ چل جاتا ہے بہت خوب دلچارہ ہے اس پہ بات کروں لیکن کولیں بھی ہیں یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہو گئی کیس پہ بات ہو سکتی ہے